ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگر میں رانو چڑیا رہتی تھی اس کے دو بچے تھے اس کے ہسپین کی دیت ہو جانے کے بعد رانو چڑیا بہت اکیلی ہو گئی تھی وہ اپنے دونوں بچوں کو اکیلے پا رہی تھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی بچوں آپ لوگ یہاں پر بارش انجوائے کرو میں جلدی سے آپ لوگوں کل یہ بوجن لے کر آتی ہوں پھر زیادہ بارش ہو جائے گی پھر مجھ سے نکلا نہیں جائے گا میرے پیارے بچوں ٹھیک ہے ممہ آ رہی ہے ممہ جلدی آنا ہمیں ڈر لگتا ہے ایسے ہی رانو چڑی جاتی ہے مٹھو بھئیہ آپ کے پاس تھوڑا سا بوجن ہو تو مجھے دے دیجئے میرے بچے بہت بھوکیں ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے کہاں سے دھوننے جاؤں گی تھوڑا سا ہی بوجن بس دے دیجئے آپ کی بہت مہربانی ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے اتنی بارش میں بوجن ملنا نامنکن ہے آپ کے پاس تو ہوگا مجھے اتنا پتہ ہے رانو بوجن تو میں تمہیں دے دوں لیکن میری ایک شرط ہے میری پاس کچھ برطن ہے وہ تم جا کر جنگل میں بیچاؤ پھر ہی تمہیں جو ہے میں پیسے بھی دوں گا اور تمہیں بوجن بھی دوں گا اگر تمہیں شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے تم یہ برطن لے جاؤ اور جا کر بزار میں بیچ کر آؤ اور اچھے خاصے پیسے لے کر آنا رانو پہدے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن پھر مومان جاتی ہے اور برطن لے جاتی ہے برطن لے لو برطن برطن لے لو برطن یہ کیا یہ چھریا جو ہے اتنی برسات میں برطن بیچ رہی ہے ویسے ایک بات ہے مٹی والے برطنوں میں کھانا کھانے کا تو اپنا ہی سواد ہوتا ہے مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے جیسے یہ مٹی کے برطن بیچ رہی ہے جا کر کچھ برطن مجھے بھی لے لینے چاہیے ابھی پہ چاول پکاتی ہوں دیکھئے گوری بہن آپ برطن لینے آئی ہیں مٹی کے برطن بہت اچھے سے کام آتے ہیں ہاں ہاں مٹی کے برطن بھی لینے آئی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں بٹا کہ اس میں کھانا جو ہے اچھا بنتا ہے یا نہیں بیری ماں کہا کرتی تھی کہ بہت زیادہ سوادش کھانا بنتا ہے اب تم بتاؤ کیا مجھے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے اور اتنی برطن میں تم مٹی کے برطن کیوں بیچ رہی ہو گوری بہن آپ کو تو پتا ہے کہ مٹی کے برطنوں میں کھانا کھانے سے جو سواد ملتا ہے ایسا کہیں نہیں ملتا آپ بے فکر ہو کر یہ مٹی کے برطن لے لیجئے اور اس میں کھانا بہت مزے کا بنتا ہے بس کیا کرو بوچن کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ کہہ کر رانو چلی جاتی ہے مٹھو جی میں لے آئی ہوں اور یہ پیسے بھی آپ کے دینے دے رہی ہوں ٹھیک ہے چڑیا یہ تھوڑے سے ٹاماٹر پڑے تھے گھر میں فریچ میں یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور کچھ پیسے دیتا ہوں وہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور کچھ مرتن مٹی کے چاہیے تو تم اس سے لے سکتی ہو تم نے آج کہہ دیا کہ تم واقع ہی ایک اماندار چڑیا پھر رانو وہاں سے آتی ہے میرا گھر کہاں گیا اور میرے بچے میرے پیارے بچے کیا ہوا گھر کہاں گیا اپنا کیا ہوا تھا یہاں پر ممہ بارش ہو گئی تھی اور طوفان آ گیا تھا اور ہمارا گھر نیچے گر گیا ہم بچ گئے ہیں ممہ اور بہت زیادہ طوفان آنے کی قارن بچوں آپ لوگوں کی وجہ اگر ہم گر جاتے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا میں نہیں چڑیا تمہاری ساری باتیں سن رہی تھی تم اتنی سردی میں اتنی بارش میں کیوں اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہو اور ایسے بھیگ رہی ہو ہمارا گھر ہمارا گھر ختم ہو گیا ہم ہرے پاس کوئی گھر نہیں ہے اب ہم کہاں میں بچوں کو لے کر جاؤں اس لیے پریشان کھڑی ہوں کہیں بچے بیمار ہی نہ پڑ جائیں میرے بچے چڑیا تم بلکل فکر نہ کرو میں تمہیں یہ ایک جادوی بیج دیتی ہوں جسے تم زمین پر جا کر لگا دینا پھر وہاں پر کدیب بوجھن بھی لگ جائے گا اور تمہارے لیے ایک مٹی کا گھر بھی بن جائے گا جس مٹی کے گھر میں تم آسانی سے رہ سکتی ہو اور وہاں پر مزے سے ایسے ہی یہ بات رانو سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ بیج وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے اور جا کر کسی مٹی میں اسے دبا دیتی ہی ہے ایسے ہی کچھ دن بھی جاتے ہیں بارش ہونے کی وجہ سے وہ پودا بہت جلدی بڑا ہونے لگ جاتا ہے اور بہت بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی اس کے اوپر فل فروٹ بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مٹی کا سندر سا گھر ہوتا ہے بچوں یہ مٹی کا گھر پری نے کہا تھا کہ لگے گا یہی مٹی کا گھر ہے چلو ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے اور یہاں پر تو ترہ ترہ کے بوجھن لگے ہوئے ہیں ہمیں تو بوجھن کی بھی کمی نہیں ہوگی اور یہ جادوی پیڑ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متامین رہیں گے ایسے ہی رانو چڑیا اسی گھر مٹی میں چلی جاتی ہے اور پھر اپنے گھر میں جا کر سکون سے رہنے لگ جاتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسے لگی اس طرح چڑیا خوشی خوشی رہنے رکھ جاتی ہے ہلا فیس اپنا خیار ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جھنگر میں کالو اور اس کا بیٹا اور اس کی بیوی رانو رہتی تھی کالو بہت کنجوس ہوتا ہے سبزی لے کر آتا لیکن وہ بھی گلی سڑی سبزی لے کر آتا وہ خرچہ کرنے سے اتنا ڈرتا کہ اپنے بیٹے کو کاروبار کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا وہ اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ گلی سڑی سبزیاں اور فروٹ کھا لے دالے کے اسے پیسے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے بچوں پر ایک پیسہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا اس لیے رانو اور اس کا بیٹا بڑا میوس تھا دیکھو کالو جی میرا بیٹا کب سے روئی جا رہا ہے کہ اس نے آگے پڑنا ہے کب تک آپ سے پیسے مانگتا رہے گا اتنے پیسے سنبھال کر کہا جائیں گے آپ اسے کاروبار لگا کیوں نہیں دیتے اور اتنی کرجوسی کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کیوں کرجوسی کرتے ہیں کہاں لے کر جائیں گے کبر میں لے کر جائیں گے کہ ساری کی ساری پروپٹی ایسے ہی رانو اسے سمجھاتی ہے لیکن کالو کونسا سمجھنے والا تھا دیکھو ماں بیٹے کو کھانے کے لیے رسک تو مل رہا ہے اور کیا چاہیے تم لوگوں کے لیے زبان چلانا بند کر دوں رہنا ہے تو یہاں سے تم ہی سیر ہو کوئی پیسے ویسے نہیں ملیں گے نہ کوئی کاروبار کے نہ کوئی ایکسٹرا پیسے آئی سمجھ پاپا لیکن ہم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے میں یہاں سے جا رہا ہوں کب تک میں آپ کی پیسے لے کر روٹیا کھاتا رہوں گا اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا میں اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کبھی آپ ہمیں اچھا سمجھیں گے نہیں کچھ بھی نہیں دیں گے میں خود کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں محنت کرنا چاہتا ہوں آپ تو پیسے دیں گے ایسے ہی رانو بھی کہتی ہے اور پھر وہ بھی چلی جاتی ہے ادھر کالو رانو وہاں پر جا کر محنت کرنے لگ جاتی ہے اس کا بیٹا کام کرتا رہتا ہے ایسے دن گزر گئے ایک دفعہ کالو فروٹ لینے کے لئے دیکھو کبودر یہ ایپل کترے روپے کلو دے رہے ہو جو بھی گلے سڑے ایپل ہے جس کے دام کم ہے وہ مجھے پیک کر دو کالو یہ تم کیسی باتیں کر رہے اگلے سڑے فروٹ تم کیوں کھاؤ گی ویسے بھی ان کو کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور آج کر فوڈ بھی تو ہوتا ہے فوڈ پویزن بھی ہوتا ہے شاید وہ ہو جائے پھر کیا کرو گی اور تمہاری بی بی اور تمہارے بچے بھی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر تم بیمار پڑ گئے تو کون تمہاری حفاظت کرے دیکھو کبوتر تمہیں کہا ہے پیک کر دو یہ نہیں کہا کہ بک بک کرو میری مرضی میں جو کچھ بھی کرو ایسے ہی کالو وہ گلے سڑے فروٹ لے کر وہاں سے جڑا جاتا ہے ایسے ہی کالو زندگی گزار رہاتا اور کچھ نہ کھاتا بس گربت کی زندگی ایک دفعہ چھیلاتا ہے اس کے گھر میں سے سارا سمان چوری کر کے جلا جاتا ہے اور اس کا گھر بھی کالو کالو تمہیں کیا ہوا تم اس طرح کیوں پڑے تمہارا گھر بھی ٹوٹ گیا تمہارا سمان بھی میں تمہیں چیک کرتا ہوں میں ڈوکٹر ہوں تمہیں تمہیں تو فوڈ پوئزننگ ہوئی ہے تمہاری طبیعت تو بہت خراب لگتا ہے گلے سرے فروٹ کھانے کی وجہ سے تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے میں تمہاری بی بی اور بچے کو بلا کر لاتا ہوں تم یہی پر ڈھہرو ایسے ہی کالو کو اپنی کیے پر بہت پشتا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کب ہوتر جاتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھولو رانو دروازہ کھولو میں کالو کے خبر لے کر آیا ہوں کالو بہت بیمار ہے اور چین نے اس کے سارے پیسے بھی لے کے چلا گیا ہے وہ بہت اکھیلا ہے اسے تم لوگوں کی ضرورت ہے تم لوگ میرے ساتھ چلو کالو نے ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا میں چاہوں تو نہ جاؤں اس کے پاس لیکن وہ میرا شوہر ہے اور میرے بیٹے کا باپ ہے اگر اسے اپنی گنتی کا اور پشتا ہوا ہو رہا ہے تو میں ضرور جاؤں گی اس کے پاس بیٹا کیا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا اسی گھر میں کبھوتر بھائیہ ہم نے بہت محنت کر کے یہ سبزیوں کا گھر بنایا ہے اور سبزیاں بیچتی ہوں اور کام کرتی ہوں کالو نے تو میری زندگی رود ہو کر عذاب کی ہوئی تھی ایسے ہی رانو رانو میرا بیٹو پوتر مجھے ماف کر دو میرا بیٹا میرے لال کا جگر مجھے باپ کو ماف کر دو سب کچھ لوٹ گیا سب کچھ صحیح کہتی تھی رانو تم صحیح کہتی تھی کہ پیسے خود پر خرچ کرنے چاہیے اب دیکھو میرا اپریشن کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں کہاں جاؤں گا میجھے ڈوکٹر نے کہے کو تسلی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اب بلکل فکر نہ کریں بس آپ ہمارے ساتھ چلیں ایسے ہی اس کا پاپا پاپا آپ ہمارے ساتھ چلو ایسے ہی رانو بھی اپنے شہر کو کہتی ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گی آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادیاں کی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کو اپنی غلطی کا پشتاوہ ہے تو میں ضرورہ پاپا پاپا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے ایسے ہی کالو اور اس کی بی بی کٹھے آ جاتے ہیں اور اسی سبزی کے گھر میں تینوں کٹھے رہنے لگ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کالو بھی علاج کراتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیارے بچوں کنجوسی کرنا سب سے بری بات ہے جو بھی ہے خود پر خرج کرو کہانی اچھی لگے پیارے بچوں کنجوسی کرنا